دوچرنی چینل کے ناظرین بٹکوائن کے کام کرنے کا طریقہ پچیتا ہے اور ہر کوئی اسے نہیں سمجھ پاتا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بٹکوائن کس طرح کام کرتا ہے لاتینی امریکہ کے ملک ایل سلوہ ڈور بٹکوائن کو قنونی کرنسی دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے حالی میں کانگرس میں ایک ووٹ کے بعد اب بٹکوائن نائنٹی دن کے اندر اندر ملک میں امریکی ڈالر کے ہم پلا قنونی کرنسی بن جائے گا نائے قنون کا مطلب یہ ہے کہ ہر کاروبار کو اپنی خدمات یا اشیاء کے بدلے میں بٹکوائن قبول کرنا ہوگا بشرتے ان کے پاس اس لیندین کے لیے ٹکنالوجی موجود ہو ایل سلوہ ڈور کے صدر نائب بوکیلے نے کہا ہے کہ اس اقدام سے برونے ملک رہنے والے سلوہ ڈورینز کے لیے ملک پیسے بھیجنا آسان ہو جائے گا اس عمل کو ریمیٹنس یا ترسیل زر کہتے ہیں ایل سلوہ ڈور سمیت کئی ممالک کا انحصار برونے ملک مقیم شہریوں کی جانب سے اپنے وطن بھیجی گئی رکوم پر ہوتا ہے ایل سلوہ ڈور میں یہ ترسیلات زر مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی کا ٹونٹی فیصد بنتی ہے ٹونٹی لاکھ سے زیادہ سلوہ ڈورین شہری ملک سے باہر رہتے ہیں مگر وہ اپنے ابائی ملک سے مضبوط تعلقات رکھتے ہیں اور ہر سال چار ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم واپس بھیجتے ہیں دجنی چینل کے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی ترسیلات زر کے لیے بہترین زریعہ بن جائے گی جی ہاں اگر ایسا ہو جائے تو منی ٹرانسفر کے دوران کوئی میڈل مین نہیں ہوگا کیونکہ جب لوگ اپنی رقم اپنے ممالک بھیجتے ہیں تو وہ عام طور پر اس لیندین کو ممکن بنانے کے لیے کسی بینک یا دوسری مالیاتی سروز کا سہارا لیتے ہیں مگر یہ سرویسز فراہم کرنے والے ادارے سرحدوں کے پار رقم بھیجنے کے عمل کو بہت مینگا بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص امریکہ سے ایل سلوہ ڈور تک ایک ہزار ڈالر بھیج رہا ہے اور اگر شرعہ تبادلہ پر صفر کمیشن بھی موجود ہو تب بھی سارفین کو دونوں جانب موجود بینکوں کے چارجز کی مد میں بھاری رقم ادا کرنا پڑ سکتی ہے بٹکوائن یا کرپٹو کرنسی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کسی درمیانی فریق پر منحصر نہیں ہوتی نتیجہ تن بٹکوائن غریب ممالک اور ان افراد کے لیے پرکشش ہو سکتا ہے جو ان فیسوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر یہ حقیقت مدے نظر رکھنی چاہیے کہ کرپٹو کرنسیاں دوسرے کئی بڑے خطرات کا سبب بن سکتی ہیں ڈی ویئر گروپ کے چیف ایگزیکٹیو اوربانی نائجیل گرین کہتے ہیں کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایل سلواڈور نے جس جانب قدم بڑھائیں ہیں اس طرف دوسرے ممالک بھی جائیں گے یہ اس لیے ہے کیونکہ کم آمدنی والے ممالک کو طویل عرصے سے اپنی کرنسیوں کے کمزور ہونے اور مارکیٹ کی ان تبدیلیوں کے وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے جو افراد زر کا سبب بنتی ہے اگر بٹ کوئن کو مزید قبولیت حاصل ہو جائے اور یہ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگے تو اس کی قیمت مستحکم ہو سکتی ہے اس لیے زیادہ تر ترقی پذیر ممالک لیندین مکمل کرنے کے لیے ترقی آفتہ ممالک کی بڑی کرنسیوں مثلا ڈالر کا استعمال کرتے ہیں مگر کسی دوسرے ملک کی کرنسی پر بھروسہ کرنے سے بہت مہنگے مسائل بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس سے کسی ملک پر غیر ملکی دباؤ بڑھ سکتا ہے اور یہ مکمل خود مختیاری کے ساتھ اپنی مالیاتی پلیسی ترتیب دینے کی صلاحیت کھو سکتا ہے دجنی چینل کے ناظرین اب بات کرتے ہیں بٹ کوئن کی قدر میں اتار چڑھاؤ کی کرپٹو کرنسی کے بھی نقصانات ہیں اور اس سے بھی سلوارڈورین افراد کے پیسے وصول کرنے کی صلاحیت پر اثر پڑھ سکتا ہے بٹ کوئن ایک ورچول اساسہ ہے اور اس کا حقیقی معاشیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی قدر میں بہت کم عرصے کے دوران بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے اور ہر کسی کو اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس سے وباستہ خطرات کا علم نہیں ہے عام طور پر روایتی بنکاری نظام کے برقس بٹ کوئن میں ایسا کوئی نظام مجود نہیں ہے جو کسی سارف کو بٹ کوئن کی قدر میں اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھے یہ غیر واضح ہے کہ بٹ کوئن کتنی بجلی استعمال کرتا ہے کرپٹو کرنسیوں پر تحقیق کرنے والی یونیورسٹی آف کیمبرج سینٹر فار آلٹرنیٹر فینانس سی سی اے ایف کے مطابق بٹ کوئن کی کل بجلی کی قپت فورٹی سے لے کر فور ہنڈرڈ فورٹی فائیو ٹیرہ وارٹ سلانہ ہے اور اس کی اوست ون ہنڈرڈ تھرٹی ٹیرہ وارٹ بنتی ہے اس کے مقابلے میں برطانیہ بھر کی بجلی کی قپت تھری ہنڈرڈ ٹیرہ وارٹ سلانہ سے کچھ اوپر ہے جبکہ ارجنٹینہ میں بجلی کی قپت سی سی اے ایف کے بٹ کوئن سے متعلق اندازوں کے برابر ہے ایکچولی بٹ کوئن دنیا کے نصف سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز کے برابر بجلی خرچ کرتا ہے ہاورڈ یونیورسٹی میں معاشیت کے پروفیسر اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ثابت چیف اکنامسٹ کین روگوف کہتے ہیں کہ کسی کامیاب کرنسی کی دو اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ لین دین کے لیے ایک موثر حصیت رکھتی ہو اور یہ آپ کی دولت کی قدر محفوظ رکھ سکتی ہو وہ کہتے ہیں کہ بٹ کوئن میں دونوں خصوصیات نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ قنونی معاشیت میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہاں ایک امیر شخص اسے دوسرے شخص کو بیچ دیتا ہے مگر یہ حتمی استعمال نہیں ہے اور اس کے بغیر اس کا کوئی طویل مدتی مستقبل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بٹ کوئن کا استعمال تقریباً کلی طور پر صرف سٹے بازی کے لیے ہو رہا ہے بھلے ہی بٹ کوئن کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اسے اب بھی لیندین کے لیے شازو نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے وہ لوگ جن کے پاس بٹ کوئن ہیں وہ اپنی کرپٹو کرنسی کو اپنے پاس رکھ کر اس سے مزید رقم کمانا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسیاں شدید مہنگائی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہیں عالمی وبا کے دوران کئی بڑے ممالک اپنی معاشیت کو چلائے رکھنے کے لیے نوٹ چھاپتے رہے ہیں روایتی کرنسی نظام میں آپ جتنے زیادہ نوٹ چھاپیں گے کرنسی کی قدر اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے عام طور پر لوگ اس کمی کو نوٹس نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس مجود پیسہ اتنا ہی رہتا ہے مگر وہ یہ ضرور نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی خریداری باہر کھانا پینا اور فلمیں دیکھنا وغیرہ زیادہ سے زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس کے برعکس بٹکوائن کا معاملہ مختلف ہے بٹکوائنز کی سپلائی کو محتاط طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے اور محدود رکھا جاتا ہے کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے مزید بٹکوائنز نہیں بنا سکتا دنیا میں کبھی بھی دو کروڑ دس لاکھ سے زیادہ بٹکوائنز مجود نہیں ہوں گے اور ہر بٹکوائن کو ستوشی کہلانے والے دس کروڑ مزید جنرٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس سے نارمل کرنسی کو لاحق قدر میں کمی کے مسئلے کا صدباب ہوتا ہے جسے ونیز ویلا اور زمباوے کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ تنقید کرنے والے ہمیشہ موجود ہوں گے جن کا تلق ممکنہ طور پر امیر ممالک سے بھی ہوگا امریکی وزیر خزانہ جینٹس ییلن اس سے قبل بٹکوائنز کو لیندین کا انتہائی غیر موسر طریقہ قرار دے چکی ہیں انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کی لیندین میں بجلی کے بے تہاشا استعمال پر بھی خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے نقاد یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں روایتی بینک لیندین پر نظر رکھ سکتے ہیں وہیں بٹکوائن انتہائی امیر افراد کے لیے ٹیکس سے بچنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس دوران دنیا کے کئی مرکزی بینک اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں بنانے پر غور کر رہے ہیں جبکہ چین نے تو مرکزی کنٹرول میں مجود ایک کرپٹو کرنسی لانچ کر بھی دی ہے اور جہاں بینکوں کی جاری کردہ ڈیجیٹل کرنسیاں حکومتی زوابت کی پر بند ہوتی ہیں وہاں کرپٹو کرنسیاں ایسے کسی بھی ذابطے سے مکمل طور پر ازاد ہوتی ہیں ایل سلوڈور کے صدر بوکیلے نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ بٹکوائن ان ستر فیصد سلوڈورین افراد کے لیے مالی خدمات کے دروازے کھول دے گا جن کے پاس اب بھی بینک اکاؤنٹس مجود نہیں ہیں حالی میں ہونے والی ووٹنگ سے کچھ دیر قبل انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا اس سے مزید لوگ مالیاتی نظام میں شامل ہوں گے اور ملک میں سرمایہ کاری سیاحت اجادات اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا امید کرتا ہوں کہ بٹکوائن کے بارے میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ نے اگر تجنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ